پنجاب پولیس ڈسپلن فورس میں لڑائی شروع آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے کام جاری رکھنے سے انکار کر دیا شویب دستگیر سی سی پیو کی تاجناتی کے بعد اپنے دفتر میں نہیں آئے افسران میں تشفیش پولیس ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب کو سی سی پیو لاہور عمر شیخ کی تاجناتی کے لیے اعتماد میں نہیں لیا گیا شویب دستگیر اپنی چار ماہ کی ریٹائرمنٹ کا وقت کسی اور جگہ تاجنات ہو کر گزاریں گے آئی جی پنجاب شویب دستگیر آج پھر اپنے دفتر نہ آئے تمام افسران شویب دستگیر کے ساتھ کھڑے ہو گئے پی ایس پی چیکٹر پنجاب نے آئی جی آفیس میں ہنکامی اجلاس پلا لیا آئی جی پنجاب اور سی سی پیو تنازع کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع تمام افسران کو آئی جی آفیس پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی آئی جی پنجاب کے تبادلے پر حکومت کو احتجاج ریکار کرانے سمیت دیگر امور زیر قور آئیں گے ترجمان نون لیگ مریم آلنگزیب کا وزرعظم اور وزرعالہ پنجاب کے استیفے کا مطالبہ کہتی ہیں آئی جی پنجاب کا وزرعالہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار گورننس فیل ہونے کا ثبوت ہے آئی جی کا بیان صاف چلی شفاف چلی کے مو پر تمانچہ ہے شویب دستگیر کا وزرعالہ پنجاب پر عدم اعتماد گورننس کی تباہی کا مظہر ہے یہ ثبوت ہے کہ حکمران اداروں کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں وزرعظم امراد خان کی وزرعالہ پنجاب کو جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولیس کلچر اور دیگر اصلاحات کے لیے پلان پر عمل درامت کا بھی حکم دے دیا امراد خان کہتے ہیں جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا جائے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف فل ایکشن لیا جائے استعمال باہ سے جوائنٹ ڈائریکٹر ایسی سی پی ساجد گوندل کے اگواں کیس میں تفتیش کا دائرہ کار وسیع تفتیشی ٹیموں کے ہمراہ سینئر افسران کا جائے وقوعہ کا دورہ ساجد گوندل کی جلد بازیابی کی ہدایت کر دی مکوی کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کا بھی حکم پولیس کے مطابق ایسی سی پی کے ملازمین کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے وزیراعظم عمراند خان کی سیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پندرہ نکاتی ایجنڈے پر کور اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کابینہ کو کراچی ٹرانسفومیشن پلان پر اعتماد میں لیں گے فیٹ اف بل کی منظوری پر حکومت حکمت عملی پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی نیفرا کی سالانہ ریپورٹ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس بھی پیش کی جائے گی سندھ میں باری سے پچیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے بیس از لاکھوں آفت زدہ قرار دیا گیا سندھ حکومت وفاق کی طرف دیکھ رہی ہے جب تک وفاق دلچسپی نہیں لے گا کراچی کے مسائل ہر نہیں ہوں گے درجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی پریس فریفنگ بولے وزریالہ سندھ میں 802 عرب روپے کا اعلان پہلے کر دیا تھا وفاق کی جانب سے 362 آشاریہ 9 عرب کی شراکتداری ہیں ایمکیم پاکستان کا بلدیاتی حکومت کی وجہے بیوروکریٹ کے ذریعے ترقیاتی کام کروانے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ میں ایڈمنسٹریٹر کا تائیون لسانی تاجیناتی کے علاوہ کچھ نہیں کراچی کو حق دلوانے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے فیصل سبزواری بولے میر نے اکتیارات اور وسائل مانگے تو عوام کا حق ہے خاجہ اظہار الحق کہتے ہیں میر پر الزامات لگانے والے خود پیشیاں بھگت رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سبز باغ ہے جو عمران خان صاحب نے پہلے کئی سال تک قوم کو دکھائے اور اب وہی سبز باغ وہ کراچی کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جورن دیکھا گیا راہنما نونلی خاجہ ساد رفی کہتے ہیں حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف کبھی واپس آئیں یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کو پہلے اپنی صحت پر توجہ دینی چاہیے لوگ اس جبر کے نظام سے تنگ آ چکے پارلمانی نظام کو کبھی چلنے ہی نہیں دیا گیا پوری قوم کی نظریں اے پی سی پر ہیں گوورنر پنجاب سے صوبائی وزراء محسن لغاری اور سعید الحسن شاہ اور پارٹی وفوت کی ملاقات جوہر محمد سرور کہتے ہیں کسی اے پی سی سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں الیکشن ضرور ہوں گے مگر دو ہزار تئیس سے پہلے کسی صورت نہیں پاکستان ایف ایٹی ایف کے معاملے پر بھی سرخ و روح ہوگا عوام حکومت مخالف کسی مہم کا حصہ نہیں بنے گے پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا وزرعالہ پنجاب عثمان مزدار نے پنجاب روزگار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی کہتے ہیں سکیم کے تحت تیس ارب روپے سے زائد کرزے آسان شرائط پر پراہم کیا جائیں گے سکیم کے تحت نئے کاروبار یا موجودہ کاروبار کے لیے آسان شرائط پر کرزہ فراہم کیا جائے گا مرد اور خواتین کے ساتھ خانچہ سرابی کرزہ سکیم سے استفادہ کر سکیں گے خواتین کے لیے مارک اپ گم رکھا گیا ہے وزرعالہ پنجاب سے چیمین آل پاکستان پرائیورٹ سیکٹرز یونیورسٹیز جانتری عبد الرحمن کی بلاقات آلہ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت ایسو پیس کے تحت پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول رہی ہیں کرونا کا پھیلاؤ روپنے کے لیے احتیاط ضروری ہے میکمہ ہائر ایڈگیشن میں زرے التواہ کیسز کو جلد نمٹایا جائے گا احتساب ادارت اسلام آباد میں آصف زرداری کے کلیفٹن گھر کو منجمیت کرنے سے متعلق درخواست پر سمات سترہ ستمبر تک ملتوی سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت کے روبرو پیش ہوئے فاروق ایچ نائک کی کلیفٹن منجمیت گھر سے متعلق درخواست پر دلائل کے لیے وقت دینے کی استعداہ عدالت میں منظور کرنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاون خصوصی زلفی بخاری کی بطور چیئمن پی ٹی جی سی تاجناتی کیس کی سمات 29 ستمبر تک ملتوی عدالت کی ایڈیشنل اٹرنی جینول کو مکمل ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت دواریزنگ کا معاملہ وفاق کا ہے مگر اٹھارویں ترمیم میں صوبوں کے پاس چلا گیا عدالت کو بتائیں کہ چیئمن کی تاجناتی میں قانونی تقاضے پورے کیے یا نہیں جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانسانسی سے لائسنس حاصل کرنے کے الزام پر برطرف پائلٹ کی بحالی کی درخواست پر آئندہ سمات پر اٹرنی جینول کو عدالتی معاونت کی ہدایت اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ دو سال سے ڈی جی سیبل ایوییشن آتھارٹی کی تاجناتی نہیں ہوئی سیبل ایوییشن آہم ادارہ ہے جو کمرشل پائلٹس کو لائسنس جاری کرتا ہے عدالت کے ریمارکس کیس کی سمات 23 ستمبر تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں خسرو بکتیار اور حاشم جوابک کی نیب انکواری مکمل نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات 30 ستمبر تک ملتوی عدالت نے چیمین نیب ڈی جی نیب سمیت فریقین کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا خسرو بکتیار اور حاشم جوابک نے سو عرب سے زائد کی احساسیں بنائے ان کے خلاف انکواری تاہال مکمل نہیں کی گئی عدالت توہین عدالت کی کاروائی کرے درخواست میں استعداد سندھ ہائی کورٹ میں ایمکیم راہنما خاجہ ریحان منصور کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ختم کرنے کی درخواست کی سبات آٹھ اکتوبر تک ملتوی عدالت نے ایٹی سی اسلام آباد میں چلنے والے کیس میں پیش رفت ریپورٹ اور ایمکیم راہنماوں کے خلاف منی لانڈرنگ سے متعلق جی آئی ٹی کی ریپورٹ طلب کر لی سرفراز مرشتلا کی درخواست پر بانی ایمکیم اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درش کیا گیا تھا سپیم کورٹ میں وندر ڈیم تعمیر سے متعلق کیس کی سبات بھت تک ملتوی عدالت نے نجی تعمیراتی کمپنی کو وکیل کرنے کی محلت دیتی ڈیم پر کام روکنے سے دس ارب کا منصوبہ پچاس ارب روپیکہ ہو جائے گا منصوبے کی نیلامی کا پروسس شفاف ہونا چاہیے اگر نیلامی کا عمل کچھ الٹا سیدھا ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے جسٹس قاضی امین کری مارکس وندر ڈیم لسپیلا میں تعمیر کیا جانا ہے